دوستو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل بی سی جارچا اور گھنٹہ دوانا نہ بھولے تاکہ آپ اگلا آپ دیکھ گھنٹہ بھی متنا کر پائیں آٹھویں تاریخ کی دعا ہے جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے رمضان شریف میں جو روزانہ کی دعائیں ہیں یہ اخلاق انسانی کو ایک مکمل ذابطہ دینے کے لیے ہیں روزانہ جب ان دعاؤں پر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کے اندر ایسے آثار پیدا ہوتے چلے جائے گی رمضان کے مہینے میں اور اس مقدس مہینے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک مقدس تعلیمات سے بھی نوازا جائے چنانچہ آٹھویں تاریخ کی یہ جو دعا ہے اس کے اوپر خالی الفاظ مقصد نہیں ہوتے ہیں الفاظ تو کام کرتے ہیں روح تک پہنچنے کا روح کام کرتی ہے پروردگار عالم تک جانے کا اگر آپ عرفانیات کے دنیا میں قدم پڑھانا چاہتے ہیں تو دعائیں ہی نہیں پڑھیں بلکہ دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھیں اللہم مرزقنی فیہ رحمت العیتام اے میرے پروردگار عالم مجھے اے پہلے میں دعا پڑھ دو پوری اللہم مرزقنی فیہ رحمت العیتام و اطعام و افشاء السلام و مجانبت اللعام و صحبت القرام بے تولے کا یا مل جائل آملین یہ پوری دعا ہے اب اس کا پہلا جملہ اے پروردگار عالم اللہم مرزقنی فیہ رحمت العیتام اے پروردگار مجھے ایک ایسی طاقت انعیت فرما کہ میں یتیموں پر رحم کر سکھوں آپ غور فرمائیں تب اس جملے کو اپنے اندر درک کریں گے اگر آپ تلاش یتیم ہی میں نہیں نکلے ہیں تو صرف دعائیں کر رحمت العیتام نہیں رحمت العیتام صرف دعا نہیں ہے بلکہ آپ کوشش بھی کریں کہ یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق انعیت فرما اللہ سے دعا بھی کریں اپنے عمل میں سعی بھی کریں و اتعامت تعام لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق انعیت فرما ظاہر سی بات ہے کھانے کا ثواد اور کھلانے کا ثواد دونوں میں بڑا فرق ہے اتعامت تعام کا مطلب ہے کھانا کھلانا افشائد سلام سلام کو پھیلانا یعنی سب سے پہلے سلام کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے آدمی کو بھی پہلے سلام کیا کرتے تھے و مجانبت اللعام اور کمینگی سے دوری اختیار لعام کا مطلب ہوتا ہے کمینگی کمینگی سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما و صحبت الکرام اچھے اور بہترین لوگوں کی صحبت عنایت فرما بے تولکا یا ملجع العاملین اے امیدوں کے مددگار اپنی طرف سے یہ کارنامہ انجام فرما با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ محمد وآلہ